ایک اللہ والے نے یہ بات کرئی ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی کہ زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہوگی کہ زندگی تو ملی اور بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی پشمانی ہوگی پستاوہ ہوگا پستاوہ بھی ایک سزا ہے حسرت سب سے زیادہ حسرت اللہ کے نماننے والوں پر ہوگی سب سے زیادہ حسرت کہ بہت بڑا نفع فوت ہو گیا اور بہت بڑا نقصان سر پڑا گیا تو پستاوہ یہ کی سزا ہے کیوں کہ کسی کام کے لئے پیدا کیا تھا کسی کام کے لئے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پستاوہ ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پستاوہ ہو اچھے لوگ بھی مرتے ہیں پورے لوگ بھی مرتے ہیں پوروں کو پستاوہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مایہ بھی لوٹ گئی ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزائی تو ان کا پستاوہ تو بجا معلوم ہوتا ہے دوسروں کو کیوں پستاوہ ہو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پستاوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پستاوہ کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت ملتا تھا ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا کیونکہ آخرت آخرت کی دو شفتیں بنیادی ہیں ایک آخرت بطورِ بدلہ کے ملے گی جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جائیں تو بازار کے کوئی چیز لینا چاہیں تو مفتنے ملے گی مال تو اور مال لو عیشت تو سامان لو اس کو بازار کہتے ہیں تو وہ ہمیں آخرت کی بات کر رہا کہ آخرت میں حزیز آخرت میں پستاوہ ہوگا کہ کیوں پستاوہ ہوگا تو میں نے کہا آخرت کی دو شفتیں ہیں ایک شفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطورِ بدلہ کے ملے گی کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو اس طرح ملے گی جیسے بازار ملے کہ پانچ روپیہ دو تو پانچ روپیہ کسامان ملے گا سو روپیہ دو تو سو روپیہ کسامان ملے گا بدلہ ہے تو آخرت کی ایک شفت یہ ہے کہ وہ بطورِ بدلہ کے ملے گی جو جو عمل لوگوں نے کیے تھے اس عمل کے نتیجے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ کہتے ہیں وہ اس کا بدلہ پائیں گے جو مل گیا ہوگا اچھا برا کہ وہ بدلے کی جگہ ہے دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطورِ بقا کے ملے گی یعنی وہ جگہ باقی رہنے والی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اچھا ملا ہے تو وہ اچھا باقی رہ گا برا ملا ہے تو وہ برا باقی رہ گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری یان ہے جو میری حیات کا مالک ہے کہ آدمی کے ملنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دو جگہ تیسری جگہ آنے کے تو جو جگہ ملے گی وہ بطور بقا کے ملے گی یعنی وہ باقی رہ گی اب اس میں کوئی عدل بدل نہیں اس لئے جو عیش والے ہیں وہ سدا مدہ عیش میں رہیں گے اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ سدا مدہ آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے کہ موت اور عیش والے کے عیش ختم ہو جاتی ہے مصیبت والے کے مصیبت وہاں موت نہیں ہوگی یہ فرمائے بلکہ موت کو موت آ جائے گی جس نے موت کو پیدا کیا وہ موت کو بھی موت نہیں سکتا ہے اس کے پاہ کترت تو موت کو بھی ایک میٹے کے شکل دی جائے گی اور میٹے کے شکل میں پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گی کہ آپ کوئی موت نہیں جو جنت پہ رہیں گے وہ سدا مدہ جنت پہ رہیں گے جو دوزخ پہ رہیں گے وہ سدا مدہ دوزخ پہ رہیں گے یہ باقع کی بات ہے اس لئے آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ یہ دنیا یہ دنیا گزارا ہے وہ گزردی سے لی جاری انما آذین حیات دنیا متع و ان الاخرہ تحید دار القرار کہ وہ تو دار القرار ہے وہ تو اثری جگہ ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا تو آخرت کا بنانا یہ اصلی کام ہے